بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ كَانَ الْمُدْعُونَ جَمَاعَةً وَأَقَامُ شَاهِدًا وَاحِدًا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ يَمِينٌ گفتگو جاری تھی ایک گواہ اور ایک قسم سے کونسی چیزیں ثابت ہوگی تو پہلے شہید نے قانون بتا دیا ہر وہ دعویٰ جو مال کے بارے میں ہو یا جس دعویٰ کے ذریعے سے مال حاصل کرنا مقصد ہو وہ ایک قسم اور ایک گواہ سے ثابت ہونے والا ہے پھر درمیان میں شہید نے چند چیزوں کا ذکر کیا تارباً دس بارہ چیزیں بیان کیا جو ایک گواہ اور ایک قسم سے ثابت نہیں ہونے والی ہے آج کے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ وہ دعوی جو ایک قسم اور ایک گواہ سے ثابت ہونے والا ہے اگر مدعی ایک ہو تو مسئلہ واضح ہے وہی ایک مدعی قسم بھی کھائے گا اور ایک گواہ لائے گا اس کا حق ثابت ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر مال کے دعویٰ کرنے والے کچھ افراد ہو چند افراد ہو کئی افراد ہو تو سب کے پاس ایک گواہ ہے تو وہی ایک گواہ سب کے لئے کافی ہے اما قسم ہر ایک الگ الگ کھانا پڑے گا کیونکہ ایک کی قسم سے دوسرے کا حق ثابت نہیں ہوگا کیونکہ ہر ایک اپنے حصے کے ثابت کرنے کے لئے خود قسم کھانا پڑے گا یہ مسئلہ ہے اس کے بعد شہید فرماتے ہیں جب ایک گواہ اور ایک قسم کے ذریعے سے حق ثابت کرنا ہو تو طریقہ اور ترطیب کیا ہے تو ترطیب کہتے ہیں پہلے گواہ ہی دینا پڑے گا پھر اس گواہ کی تعدیل کرنا پڑے گا یعنی اس گواہ کے عادل ہونا ثابت کرنا پڑے گا پھر گواہی مکمل ہونے کے بعد قسم کی باری ہوگی اب یہ دونوں مکمل ہونے کے بعد قاضی حکم صادر کرے گا یہ طریقہ ہے پھر کہتے ہیں کہ اگر گواہ پہلے گواہی دینے کے بعد اپنے گواہی سے پلٹ گیا اپنے آپ کو جتلایا تو متعلق آدھا مال کا وہ زامن ہوگا کیونکہ اس کی گواہی کی وجہ سے متعلق آدھا مال مدعی کو ملا ہے اور زائے ہویا ہے اور آدھا مال گواہی کی وجہ سے ہے اور آدھا مال قسم کی وجہ سے ہے تو اب اس گواہ نے اپنے گواہی سے انکار کیا یا گواہی سے پلٹ گیا تو آدھا مال کا وہ زامن ہوگا اگر مدعی اپنے دعویٰ سے پلٹ گیا اپنے آپ کو جتلایا تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ مدعی پورے مال کا زامن ہے رامت دینا پڑے گا کیونکہ مدعی اپنے اعتراف کے ساتھ مدعی کے پورے مال پر ناجائز قبضہ کرنے کا اعتراف کر رہا ہے اب کہتے ہیں شاہد اپنے گواہی سے پلٹنے کی صورت میں آدھے مال کا زامن ہوگا ایک صورت ایسی ہے جس میں شاہد اگر اپنے گواہی سے پلٹ گیا تو پورے مال کا وہ زامن بھی ہو سکتا ہے وہ ایسی صورت میں ہے کہ گواہ نے مال کو پہلے اپنے ہاتھ میں لیا پھر مدعی کو دیا ہے تو ایسی صورت میں کہہ رہے کہ اگر گواہ اپنے گواہی سے پلٹ جائے تو پورے مال کا وہ زامن ہے اب یہاں پہ مطالعہ کی مرضی ہے مطالعہ کی مرضی ہے اس گواہ کو پورے مال کا زامن ٹھرائے یا مدعی کو زامن ٹھرائے کیونکہ یہ دونوں جو ہے مدعی اور گواہ دونوں نے اس مطالعہ کے مال پر ناجائز قبضہ کیا ہے یاد غصبی ہے ان کا تصروب جو ہے غاصبانہ ہے پس مالک کی مرضی ہے ان دو غاصبوں میں سے جس کو بھی زامن ٹھرائے پس یہ مسئلہ بھی ختم اس کے بعد ایک اور نئے مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ شخص غائب کے خلاف قضاوت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ مسئلہ ہے تو اجمالاً شخص غائب کے خلاف قضاوت ہونا قضاوت جائز ہونے میں اتفاق ہے تمام علماء قائل ہے کہ اگر مطالعہ محکمہ قضاوت میں موجود نہ ہو تو قاضی مدعی کے بینے کے لانے کے بعد اس کے ثبوت کے اس کے دعویٰ ثابت ہونے کے بعد مدعی کے خلاف حکم صادر کرے گا یعنی شخص غائب کے خلاف حکم صادر کرے گا لیکن یہاں پہ سوال اور اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا مدعی کا محکمہ قضاوت میں حاضر ہونا ممکن ہو یا نہ ہو قریب ہو یا بعید ہو ہر صورت میں اس کے خلاف قضاوت کرنا جائز ہے یا جو ہے اگر اس مدعی کے لئے محکمہ قضاوت میں حاضر ہونا ممکن نہ ہو یا مشکل ہو تو ایسی صورت میں قضاوت کرنا جائز ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے تو مشہور قول یہ ہے کہ مطلقان یعنی چاہے مدعی دور ہو یا نزدیک ہو محکمہ قضاوت میں حاضر ہونا اس کے لئے ممکن ہو یا نہ ہو ہر صورت میں غائب کے خلاف قضاوت جائز ہونا قضاوت کرنے کے بارے میں فتوہ دیا مشہور کا نظر یہ ہے اما شیف توسی اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں اگر مدعی حاضر ہونا ممکن ہو نزدیک ہو اسی شہر میں ہو تو اس کو جب تک مدعی کو جب نہ سمجھائے اس کے خلاف جو دعویٰ ہوا ہے اس کے بارے میں اس کو علم میں نہ لائے اس کے خلاف قضاوت نہیں کرنا چاہے اما اگر دور ہو حاضر ہونا مشکل ہو یا ناممکن ہو تو ایسی صورت میں غائب کے خلاف قضاوت کرنا درست ہے یہ شیف توسی کا نظرہ ہے شہید نے مشہور کی قول کو مان لیا ہے کیونکہ جو عدلہ غائب کے خلاف قضاوت ہونے کے بارے میں ہے وہ عموم ہے یعنی اس میں غائب کے بارے میں وضاحت نہیں ہے کہ وہ نزدیک ہو یا دور ہو ہر صورت میں بطور عموم غائب کے خلاف قضاوت کرنے کا حکم اللہ وہ ہوا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب غائب کے خلاف قضاوت ہو چکی پھر شخص غائب جب حاضر ہو جائے گا مطالعہ حاضر ہو جائے گا اس کو پتہ چلے گا کہ میرے خلاف دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ ثابت کر کہ مدعی نے اپنا حق لے لیا ہے تو مطالعہ اپنی حجت پر باقی ہے یعنی مطالعہ کے پاس اگر کچھ کہنے کے بات ہے یا اس کے لئے کچھ باتیں ہیں تو وہ بتا سکتا ہے محکم قضاوت میں اپنا دفاع کر سکتا ہے یعنی وہ بات میں یہ کہہ سکتا ہے بھائی اس مطالعہ نے مجھے معاف کر لیا تھا یا اس دین کو چھوڑ دیا تھا بریوزمہ کر لیا تھا یا میں نے اس کا قرض واپس کیا تھا یہ چیزیں وہ محکم قضاوت میں بیان کر سکتا ہے اور اپنے دعویٰ پر بیانہ بھی لاسکتا ہے کیونکہ یہاں منکر دوبارہ مدعی بن گیا ہے کیونکہ وہ ابرا کے دعویٰ کر رہا یا دین واپس کرنے کا دعویٰ کر رہا تو یہاں مدعالے ایک قسم کے حساب سے مدعی بن گیا تو وہ بیانہ لائے گا اگر بیانہ نہ لاسکا تو مدعیٰ کو قسم کھلانا ہے جب ممکن ہے محکم قضاوت میں آکے ان چیزوں کا دعویٰ کیا میں نے وقرض واپس کیا تھا یا مدعی نے مجھے بخش دیا تھا یہ چیزیں جب بیان کیا تو اس دعویٰ میں مدعالے یہاں مدعی بن گیا اور پہلے جو مدعی تھا وہ منکر بن جائے گا تو اس قانون کی مطابق البینت علی المدعی والیمین علیمانہ انکر اس قانون کی مطابق یہاں مدعی قسم کھائے گا یعنی مدعی یہاں ایک قسم کے لحاظ سے منکر شمار ہو گیا آخر میں اس مسئلے میں شہید فرماتے ہیں جب قضاوت غائد کے بارے میں ہو تو حقوق الناس میں یہ حکم ثابت ہے تمام حقوق الناس لوگوں کے حقوق کے بارے میں غائبانہ حکم صادق کرنے کا مسئلہ ہے لیکن حقوق اللہ میں یہ حکم ثابت نہیں ہے چونکہ حقوق الناس میں مدعی کا حق ہے مدعی کا حق جب تک غائب آنے تک انتظار کرے تو ممکن ہے مدعی کا حق تلیفی ہو تو اس حقوق الناس میں سے ایک شخص کی حق تلیفی ہونے سے بچنے کے لئے غائبانہ حکم صادق کرنا ہے لیکن حقوق اللہ میں مثلا شراب پینے کے بارے میں زنا کے بارے میں لیواب کے بارے میں اگر کسی نے دعویٰ دائی کیا اور گواہ بھی لائیا تو قاضی غائبانہ حکم صادق نہیں کرے گا کیونکہ حقوق اللہ حقوق اللہ کے بارے میں بنیاد تخفیر پر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے بندوں کو جلدی عذاب دینے کا اللہ محتاج نہیں ہے اس لئے حقوق اللہ میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے مدعالح جب حاضر نہ ہو تو اس کے خلاف حکم صادر نہیں ہوگا جب تک مدعالح آکے اپنے باتیں پیش کرے تو پھر حقوق اللہ ثابت ہوگا اما حقوق الناس میں چونکہ مدعی کا حق ہے اس لئے مدعی اپنے دعوی کے ساتھ بیینہ پیش کیا ثابت کیا تو اس کے لئے حکم صادر ہوگا پھر آخر میں ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں اگر دعوی ایسے دعوی میں سے ہو جس میں دونوں حق شامل ہو یعنی حق اللہ اور حق الناس حقوق اللہ اور حقوق الناس دونوں پر مشتمل ہو تو اگر مدعال غائب ہو تو اس صورت میں فقط حق الناس ثابت ہوگا لیکن حق اللہ ثابت نہیں ہوگا مثال دیا مثلا کسی کے خلاف چوری کا دعویٰ کیا تو اس پر گواہ لانے کے صورت میں چور پر مال ثابت ہوگا لیکن اس کا ہاتھ کٹنا ثابت نہیں ہوگا کیونکہ مال حق الناس ہے جس بندے کے مال چوری ہوگیا ہے اس کا مال تو ثابت ہوگا اس کی گواہ کے ذریعے سے لیکن چور کے ہاتھ کٹنے کا حکم حقوق اللہ میں شامل ہے یہ حد ہے حدود ہے تو حدود اللہ جو میں حاضر نہ ہو اس کے خلاف ہاتھ کٹنے کا حکم صادر نہیں ہوگا بس یہ غائبانہ حکم صادر کرنے کا مسئلہ یہاں تختم ہو گیا اس کے بعد آخر میں ایک مسئلہ اور فرماتے ہے فرماتے ہے کہ انسان اپنے حق کے ثابت ہونے کے لئے ایک گواہ کے ساتھ قسم بکھانا ہے تو ایک قسم اور ایک گواہ سے حق ثابت کرنا ہے یہ تو ہمارا اصل موضوع باس ہے تو کہہ رہے کہ یہ اس وقت ہے جب انسان اپنے لئے دعویٰ کر رہا ہو یعنی مدعی اپنے لئے مال ثابت میں یعنی اپنے موکل کے حق میں دعویٰ کر رہا یا مولا علیہ کے حق میں دعویٰ کر رہا یعنی خود اپنے لئے دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ وہ کسی کا ولی ہے کسی بچے کا ولی ہے یا کسی مجنون کا ولی ہے تو ولی ہونے کے حصیت سے دعویٰ دائر کر رہا تو ایسی صورت میں ایک گواہ کے ساتھ یہ شخص مدعی قسم نہیں کھا سکتا ہو کیونکہ قسم انسان اپنے لئے کھانا چاہیے اب یہاں بھی کیا کرے گا جب وہ مدعی نے دعویٰ پیش کیا اور ایک گواہ لائیا لیکن مدعی قسم نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ وکیل ہے یا ولی ہے وکیل اور ولی ہونے کی وجہ سے خود قسم نہیں کھا سکتا ہے تو اس صورت میں قضاوت کا صورت حال یہ ہوگا کہ یہاں جب گواہ لائیا تو قاضی اس مال کو کسی کفیل کے ہاتھ میں دے گا مطلب غائبانہ غائب شخص پر قضاوت میں نہیں دینا ہے کیونکہ ابھی تک مدعی کے ہاتھ میں دینے کا مقام نہیں ہے کیونکہ قسم تو نہیں کھا سکتا ہے اس لئے قاضی اس مال کو ایک ذمہ دار شخص کے ہاتھ میں رکھنا ہے یہاں تک کہ اگر شخص موکل حاضر ہو جائے اس کے حاضر ہونے کے بعد وہ اصل موکل قسم کھائے گا اور قسم کھانے کے بعد اس کے ہاتھ میں حوالے کرنا ہے یا بچہ نبالغ ہے تو بالغ ہونے تک انتظار کرنا ہے یا پاغل آقل ہونے تک انتظار کرنا ہے اور جب تک وہ ٹیم ختم ہو کر بالغ ہو کر کامل ہو کر خود آکے محکمہ قضاوت مقسم کھائے تو پھر مال مدعی کے حوالے ہوگا پھل حال مال کفیل کے ہاتھ میں رہے گا یہ مسئلہ ہے پس یہاں تک پڑھ لیں گے عبارت اس کے بعد آگے دیکھا جائے گا ٹیم ہوگا یا نہیں ہوگا وَلَوْ كَانَ الْمُدْعُونَ جَمَعَتًا اگر دعویٰ کرنے والے گروہ ہو چند افراد ہو وَعَقَامُ شَاهِدًا واحدًا اور سب نے ایک گواہ پیش کیا فَعَلَىٰ كُلِّ واحدٍ يَمِينُونَ شہید فرماتے ہیں جب ایک گواہ ہے تو ایک گواہ سب کے لئے کافی ہے لیکن قسم ایک کافی نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے اوپر قسم واجب ہے فَعَلَىٰ كُلِّ واحدٍ یمینُونَ ہر ایک مدعی کے لئے قسم ہے کیونکہ لِأَنَّ كُلَّ واحدٍ يُثْبِتُ حَقًا لِنَفْسِهِ کیونکہ ہر ایک اپنے لئے حق ثابت کرتا ہے وَلَا يَثْبُتُ مَالٌ لِأَهَدٍ بِيَمِينِ غَيْرِهِ اور کسی اور کے لئے مال ثابت نہیں ہوگا کسی کے لئے بھی مال ثابت نہیں ہوگا بِيَمِينِ غَيْرِهِ دوسرے کے قسم کی وجہ سے یعنی آپ کا مال میری قسم سے ثابت نہیں ہوگا اسی طرح میرا مال آپ کے قسم سے ثابت نہیں ہوگا بلکہ ہر ایک اپنے حیثے کا مال اپنے قسم کے ذریعے سے ثابت کرنا پڑے گا یہ مسئلہ واضح ہے وَيُشْتَرَتُ شَهَادَتُ شَاهِدِ اَوَّلًا وَتَعْدِيْلُهُ پھر اس کے بعد طریقہ اور ترتیب بتاتے ہیں کہ ایک گواہ اور ایک قسم سے مال ثابت کرنا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے شاہد گواہی دینا پڑے گا وَيُشْتَرَتُ شَهَادَتُ شَاهِد اولاً پہلا گواہ گواہی دینا شرط ہے وَتَعْدِيْلُهُ اس کے بعد اس گواہ کی تعدیل بھی ضروری ہے اگر تعدیل کی ضرورت ہو پہلے بتایا ہے کہ ایک قاضی کو گواہ کے عدالت کے بارے میں شک ہو جائے تو اس کی تعدیل بھی ضروری ہے یعنی اس کی عدالت بھی ثابت کرنا پڑے گا پھر وَالْحَلْفُ بَعْدَهُمَا ان دونوں مرحلے کے بعد متعی قسم کھائے گا بَعْدَهُمَا کی زمین اٹھا ہو یعنی گواہ کے گواہی اور تعدیل ان دونوں کے بعد گواہی دے گا پھر اس کے بعد اس کی تعدیل کرے گا اس کے بعد متعی قسم کھائے گا ثُمَّ الحُکْمُ يَتُمُ بِهِمَا لَا بِعْدِهِمَا پھر قاضی کا حکم ان دونوں کے ساتھ مکمل ہوگا ان دونوں سے مراد یعنی قسم اور گواہ سے لَا بِعْدِهِمَا ان میں سے ایک کے ذریعے سے قاضی کا حکم مکمل نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک قسم اور ایک گواہ دونوں تکمیل ہو تو قاضی کا حکم لاغو ہوگا اب دیکھو ایک گواہ نے گواہی دے دی اور اس کی تعدیل بھی کر لیا متعی نے قسم بھی کھا لیا قاضی نے حکم لگا کے متعلق مال متعی کے حوالے کر لیا ہے پھر گواہ اپنے گواہی سے پلک گیا اس نے کہا میں نے جود بولا تھا تو کیا ہوگا فَلَوْ رَجَعَ الشَّاهِدُ غَرُمَنْ نِسْفَ اگر گواہ اپنے گواہی سے پلک گیا تو وہ آدھے مال کا غرامت دے گا یعنی گواہ متعلق آدھے مال کا زامین ہے کیونکہ لِعَنَّهُ عَحَدُ جُزْئَي سَبَبِ بِبْحَوَاتِ المال عَلَى المُتعَلِحِ کیونکہ اس گواہ کی گواہی متعلق مال فَوْتْ ہونے کے دو جُز سبب میں سے ایک جُز ہے متعلق مال طلب ہونے کا دو سبب ہے ایک سبب تو مدعی کی قسم ہے اور دوسرا گواہ ہے تو گواہ مال فَوْتْ ہونے کے سبب کے دو اجزاء میں سے ایک جُز ہے لِعَنَّهُ لِعَنَّهُ شاہد احد جُز سبب فَوَتْ المال على المتعلق مدعی پر مال فَوْتْ ہونے کے سبب کے دو جُز میں سے ایک جُز ہے وَالْمُدْعی لَوْرَجْعَ غَرُمَ الجَمِعَةُ اگر مدعی اپنے دعویٰ سے پلک گیا تو کہہ رہے کہ پورے مال کا وہ فرامت دے گا مدعی کا پورا مال واپس کرنا پڑے گا کیون لے اعتراف بلزوم المال لہو کیونکہ مدعی اپنے اقرار کے ذریعے سے وہ اعتراف کر رہا ہے کہ بلزوم المال لہو مطالح کے مال دینا لازم ہونے کا اعتراف کر رہا ہے اقرار جرم کر رہا ہے کہ میں نے مدعی اعتراف کرنے کی وجہ سے بلزوم المال مال مطالح کے لیے لازم ہونے کے بارے میں مال مطالح کو دینا لازم ہونے کے بارے میں مدعی اقرار کر رہا ہے اعتراف کر رہا ہے اس وجہ سے پورا مال دینا پڑے گا ساتھ اس کے مدعی نے مال کو اپنے قبضے میں بھی لیا ہے پس اس کا قبضہ ناجائز قبضہ ہے ید ادوانی ہے یا ید غصبی ہے اس لیے مال مقصوب واپس کرنا ہے اگر فرض کیا جائے شاہد نے مال کو پہلے اپنے ہاتھ میں لیا ہے ایک گواہ ہے اور ایک قسم ہے تو گواہ نے گواہ ہی دینے کے بعد مال اپنے ہاتھ گواہ نے اپنے گواہ ہی سے پلٹ کیا گواہ اپنے گواہ ہی سے پلٹ کیا اپنے آپ کو جھٹ لیا تو شہید فرما رہے ہیں ام کن زمان جمیع انشاء المال تو ایسی صورت میں اگر مالک چاہے یہاں مالک سے مراد مدالح ہے اگر مدالح چاہے تو پورے مال کا گواہ کو زامین ٹھہرا سکتا ہے یعنی یہ گواہ پورے مال کا زامین ہوگا پہلے تو ہم کہہ رہے تھے آدھا مال کا زامین ہوگا یہاں پہ مسئلہ فرقی ہوا کیونکہ یہاں شاہد نے پہلے مال کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے پھر مدائی کے حوالے کیا ہے تو ایسی صورت میں پورے مال پر گواہ نے ناجائز قبضہ کیا ہے اس لئے پورے مال کا گواہ زامین ہوگا زامین ہونا ممکن ہوگا کہا شاہد نے پکہ فتوہ نہیں دیا زمان الجمی پورے مال کا زامین ہونے کا امکان ہے انشاء المالک اگر مالک چاہے یعنی مطالح چاہے تو پورا مال گواہ سے لے گا کیوں لے اعتراف بی ترتب ید اس کی وجہ یہ ہے چونکہ گواہ نے مال غصبی پر اپنے ہاتھ کے ترتب ہونے کا اعتراف کیا ہے یعنی گواہ نے اپنے اقرار سے یہ بات بیان کیا ہے کہ میں نے اس مال پر ناجائز قبضہ کیا ہے تو ایسی صورت میں مال کے مرضی ہے ان دونوں میں سے جس کو بھی زامین ٹھرائے مال سے مراد یعنی مطالح ہے مطالح اصل مال ہے اس کا مال ناجائز جو ہے مدعی نے اٹھایا ہے اور پہلے شاہد نے اٹھایا اس کے بعد مدعی کے ہاتھ نے پہنچا ہے تو مدعی کے مرضی ہے کہ ان دو افراد میں سے جس کو بھی زامین ٹھرائے یعنی مدعی کو زامین ٹھرائے یا شاہد کو زامین ٹھرائے یہ مسئلہ قتم ہو گیا غائبانہ قضاوت کرنے کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے تو شہید فرماتے ہے غائب عن مجلس القضا محکمہ قضاوت سے غائب شخص کے خلاف قضاوت کی جائے گی یعنی غائبانہ حکم صادر ہو سکتا ہے اس میں کوئی بحث نہیں ہے اب پہلے مشہور کا قول بتا رہے سواء ان باعدہ او قروبہ اب فرق نہیں ہے کہ وہ محکمہ سے جو غائب شخص ہے مدع محکمہ قضاوت سے دور ہو یا نزدیک ہو و امکان فی البلدی اگر چی ہو اسی شعر میں رہتا ہو و لم یتعذر علیه حضور مجلس الحکمی اور شخص مدع علیه کے لیے مجلس قضاوت میں حاضر ہو نا حضور نا ہو یعنی ناممکن نا حاضر ہو سکتا ہو مشکل نا قول اقوی کے مطابق یعنی یہ مشہور قول اقوی بھی ہے شہید نے اسی قطاع کیون لعموم العدل دلیل یہ ہے کیونکہ جو عدل جو احادیث عیم علیہ السلام سے منقول ہے غائبان قضاوت کرنے کے بارے میں وہ عدل اموم ہے یعنی اس میں مدع دور ہو نزدیک ہو محکم قضاوت میں حاضر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے این چیزوں کی تفصیل نہیں ہے اس میں مطلقا غائبان حکم صادر کرنے کے بارے میں احادیث موجود ہے ان احادیث اور عدل کے عموم کی وجہ سے مطلقا غائبان حکم صادر کرنا جائز ہے درست ہے وَلَوْ كَانَ فِي الْمَجْلِس لَمْ يُقْزَ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدْ عِلْمِهِ پھر بھرماتے ہے کہ اگر مدعالیم مجلس میں موجود ہو محکم قضاوت میں کسی کونے میں بیٹھا ہو تو اس کو سمجھائے بغیر اس کے خلاف جو دعویہ ہوا ہے اس کو بتائے بغیر اس کے خلاف حکم لاغو نہیں کرنا ہے وَلَوْ كَانَ فِي الْمَجْلِس اگر مطالح مجلس میں موجود ہو تو لَمْ يُقْزَ عَلَيْهِ اس کے خلاف قضاوت نہیں کرنا ہے مگر ان کی اس کے علم میں لائے بغیر علم میں لانے کے بعد اس کے خلاف حکم صادر کرنا ہے اگر علم میں نہ لائے ہو اس کو پتن نہ ہو مثلا وہ کان سے کم سنتا ہو یا وہ اپنے کسی اور کام مصروف ہو اس کو ہوش ہی نہ ہو اس کے خلاف کیا دعوی ہوا ہے تو اس کے علم میں لائے بغیر اس کے خلاف قضاوت نہیں کرنا ہے اس کے علم میں لانے کے بعد قضاوت ہوگی اس سے پہلے قضاوت نہیں ہونا ہے پھر فرماتے ہے کہ جو شخص غائب ہے وہ اپنی حجت پر قائم ہے یعنی اس کے پاس جو کچھ عدلہ ہے وہ پیش کرنے کا حق رکھتا ہے اگر وہ حاضر ہو جائے اگر متعلے حاضر ہونے کے بعد قضا قضا دین یعنی دین پورا کرنے کا دعویٰ کیا یا ابراہ کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ اس میں نے قرض دیا تھا لیکن اس مدعی نے مجھے بخش دیا تھا بری ذمہ کیا تھا تو ایسی صورت میں مدع قضا دین پر یا ابراہ پر بینا لائے گا و اگر اس کے پاس بینا نہ ہو تو احلا فالمدعی مدعی کو قسم کھلائے گا کیونکہ یہاں صورت حال تبدیل ہو چکی ہے یہاں جو مدع بن گیا ہے اور جو پہلے مدعی تھا وہ مدع بن گیا منکر بن گیا تو ایسی صورت میں مدع بینا لائے گا پہلے مدع ابھی تو مدعی بن گیا اور مدعی قسم کھائے گا جو ابھی منکر حساب ہوتا ہے کیونکہ وہ منکر قضائت ہے یا منکر ابراہ ہے اور فرماتے ہیں محل یعنی محل قضاوت غائبانا حقوق الناس ہے حقوق الناس غائبانا قضاوت کی جگہ ہے لا حقوق اللہ تعالی اما اللہ کے جو حقوق ہے وہ غائبانا قضاوت کی جگہ نہیں ہے کیونکہ حقوق الناس میں غائبانا قضاوت کرنا اس کی بنیاد احتیاط پر ہے کیونکہ مدعی کا حق قضائے ہونے کا امکان ہے اس لئے احتیاط کو متنظر رکھتے ہوئے قاضی جلدی حکم دے گا لئے قضا علی غائب کیونکہ غائب کے خلاف قضاوت کرنا احتیاط ہے اور اللہ کے حقوق کی بنیات ہلکہ اور تخفیب پر ہے ہلکہ کرنا ہے کیوں لغناء یہ کیونکہ اللہ تعالی ان چیزوں سے بے نیاز ہے پس حقوق اللہ میں جب تک متعلی حاضر نہ ہو اس کو بات نہ سمجھائے اپنا دفاع مکمل نہ کرے اس وقت تک اس کے خلاف حکم اگر ایسا ایسا حق ہو جو دونوں حقوں پر مشتمل ہو یعنی حق اللہ بھی ہے اس میں شامل ہے حق الناس بھی ہے جس طرح چوری ہے تو چوری میں جس بندے کے مال چوری ہوا ہے اس کا مال بھی ہے یہ حق الناس ہے اور چوری کی سزا ہاتھ کرنا بھی ثابت کرنا ہے تو وہ تو حق اللہ ہے تو کیا کرے گا قضا بالمال دون القطع اگر سرقج جس مسلوم ہے اگر مدعی نے بینا لیا تو محکم قضاوت میں غائب آنا قضاوت مال کے بارے میں ہوگا اما ہاتھ کٹنے کا فیصلہ نہیں ہوگا وَتَجِب الْيَمِين مَعَ الْبَيِّنَ عَلَى بَقَائِ الْحَقْ اِنْكَانَتِ الدَّعْوَى لِنَفْسِهِ آخری مسئلہ آج کے مبحث کا یہ ہے کہ انسان بینا کے ساتھ قسم کھانا تب واجب ہے جب دعوی اپنے ذات کے لئے ہو اپنے لئے دعوی کر رہا ہو تو اس صورت میں ایک گواہ کھانے کا حق نہیں ہے وَتَجِبُ الْيَمِين وَعَ الْبَيِّنَ حَلَى بَقَائِ الْحَق حق باقی ہونے پر بینا کے ساتھ قسم کھانا واجب ہے اگر دعوی اپنی ذات کے لئے ہو اگر دعوی اپنے موکل کے خاطر ہو کسی نے کسی کا وکل بن کر دعوی دائی کیا ہے یا کسی کے ولی بن کر مواللہ کے لئے دعوی پیش کیا ہے تو فَلَا يَمِين عَلَيْهِ تو اس مدعی کے اوپر قسم نہیں ہے اب قسم تو نہیں کھانا ہے گواہ تو لائے ہے ایسی صورت میں کیا کرے گا حاکم کیا کرے گا وَيُسَلَّمُ الْمَال بِكَفِيلٍ إِلَىٰ اَيَّحْزُرَ مَالِ اَوْ يَكْمُلَ اور مال کو کسی قفیل کے حوالے کرے گا وَيُسَلَّمُ الْمَال مال کو تسلیم کیا جائے گا حوالہ کیا جائے گا بِكَفِيلٍ ذمہ دار کے حاد میں الَا اَيَّحْزُرَ الْمَالِك یہاں تک مالک خود حاضر ہو جائے مالک خود حاضر ہونا کب ہے جب وہ وکیل ہو دعویٰ کرنے والے وکیل ہو تو موکیل خود حاضر ہو جائے گا کیونکہ وہ اصل مالک وکیل ہے نہیں اصل مالک موکیل ہے موکیل حاضر ہو کر خود جو ہے قسم کائے گا اَوْ يَكْمُلَ یا اگر وہ مدعی کسی نابالک بچے کا ولی ہو یا کسی مجنون کا ولی ہو تو ایسی زورت میں ان کے کامل ہونے کا انتظار کرے گا یعنی بچہ بالک ہونے تک اور پاگل کے عقل ٹھکانے آنے تک انتظار کرنا ہے اور مال کفیل کے ہاتھ میں رہے گا وَيَحْلِفُ مَادَامَ الْمُدْعَلِهِ غَائِبَانَ اور وہ قسم کھائے گا جب تک مُدْعَلِهِ غَائِب ہو یعنی مُدْعَلِهِ غَائِب ہونے کے مسئلے سے مربود یہ مسئلہ بھی اوپر والے مسئلے سے مربود ہے جب غائبانہ قضاوت کرنا ہے تو غائبانہ قضاوت کے ساتھ بینا اور قسم بھی ہے جب کسی مُدْعَلِهِ جو ابھی حاضر نہیں ہے اس کے خلاف قضاوت کرنا ہو تو ایسی صورت میں مُدْعِ بینا لانا کافی نہیں ہوگا فقط بینا کافی نہیں ہوگا بلکہ بینا کے ساتھ قسم بھی کھائے گا بقائے حق پر قسم کھائے گا یعنی حق باقی ہونے پر قسم کھانا ہے اب اصل حق ثابت ہوگا تو بینا سے لیکن وہ حق ابھی تک باقی ہونا یہ بھی ثابت کرنا ہے تو اس کے لئے قسم کھانا ہے چونکہ بعد مطالعہ آکر بریوزمہ کرنے کا دعوی بھی کر سکتا ہے اس لئے بقائے حق پر قسم کھانا ہے تو بقائے حق پر قسم کھانا یہ انسان اپنے مالک کے لئے ہے اگر کسی عورت کے لئے دعوی کرنے والا ہو تو بقائے حق پر قسم کھانا خود متعی اصلی جو مالک ہے وہ کھائے گا مدعی وکیل ہو تو موکیل آ کے قسم کھائے گا اگر نابالک بچہ ہے یا مجنون ہے تو وہ بالک ہو کر خود قسم کھائے گا اور حق واقع ہونے کا ثبوت پیش کرے گا ورنہ موکیل کے بغیر وکیل یا مولا علیہ کے بغیر ولی ان کی طرف سے قسم کھانے کا حکم لاغو نہیں ہے